سوال پوچھا گیا ہے کہ میرے گھر کے قریب کسی مسلک کا نام لیا ہے کہ ان کی مسجد ہے میرے لیے کیا بہتر ہے کہ میں ان کی مسجد میں جا کر نماز پڑھوں یا گھر میں پڑھوں میں پہلے بھی شاید ایک کلپ میں یہ بتا چکا ہوں کہ دار و مدار سارا عقیدے پر ہیں آپ اس بندی کے عقیدے کو سنیے سمجھئے کہ اگر امام صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کر رہے ہیں جیسے متفقن علیہ جائز کو وہ ناجائز کہہ رہا ہو متفقن علیہ ناجائز کو جائز کہہ رہا ہو اس جیسے اگر ہو تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنے چاہیے بہرحال مسجد کی نماز کی بہت فضیلت ہے ایک روایت سے میں آپ کو مستفید کرلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے ایک صحابی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور مسجد کی درمیان ایک برساتی نالہ ہے اور میں آنکھوں سے نابینا ہوں میرے ساتھ کوئی قائد یعنی لانے والا بھی نہیں ہے تو کیا میری لئے جواز ہے کہ میں گھر میں نماز کروں حضور نے فرمایا کہ مسجد سے آزان کی آواز آتی ہے آپ سنتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے فرمایا اللہ آپ مسجد میں نماز کروں اچھا سے بات صحابی دوبارہ حاضر ہو جاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور مسجد کی درمیان کوئی جڑی بوٹیاں ہیں جنگلی بوٹیاں ہیں اور میرے ساتھ کوئی قائد بھی نہیں ہے مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں میں ٹھوکر کاٹے گر نہ جاؤں تو اگر آپ مجھے اجازت دیں میں گھر میں نماز پڑھوں تو رضو نے فرمایا مسجد سے آزان کی آواز آتی ہے کہاں یا رسول اللہ علیہ وسلم کی فرمایا اللہ تجھے جواز نہیں ہے تو مسجد میں آ کے نماز پڑھیں پھر سے وہ حاضر ہو جاتے ہیں کچھ عرصے بعد اذکرتیان رسول اللہ میں آنکھوں سے نابی نہ ہوں میرے ساتھ کوئی قائد بھی نہیں ہے اور میرے اور مسجد کی درمیان کوئی فاصلہ ہے اس میں جنگلی بوٹیاں ہیں بے ہیں اور اس میں سے چھیر پانڈ کر دینے والی حیوانات بھی ہوتے ہیں تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں کوئی حیوان مجھ پر حملہ نہ کر دیں تو کیا رہے رسول اللہ علیہ وسلم میں گھر میں نماز پڑھوں رضو نے فرمایا لا آزان کی آواز آتی ہے آتی ہے فرمایا لا آپ و اللہ فی المسجد اور ایک اور حدیث میں ہے لا صلاة لجار المسجد اللہ فی المسجد مسجد کے پڑوس میں رہنے والی کی نماز جائز ہی نہیں ہے اگر قریب میں مسجد ہے تو اب مسجد میں تو فضیلت ہے لیکن مسجد میں اگر امام ایسا ہو کہ جن کی عقائد ہی خراب ہو میں نے کہا نا کہ جن کی ہمارے ہاں استلاح یہ کیا آئی ہوئی ہے ہم کہتے ہیں فلام بندہ جو ہے وہ آزان سے پہلے صلاة سلام نہیں پڑتا اس لئے وہ ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں یا ہم کہتے ہیں فلام بندہ جو ہے وہ یہ فیل نہیں کر رہا ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے نا ایک اس چیز کو نہ کرنا ہے اور ایک اس چیز کا انکار ہے نہ کرنے سے کوئی بسلہ نہیں ہے لیکن اس چیز کا حلال اور جائز چیز کا انکار جو ہے وہ جائز نہیں ہے تو اگر وہ کسی حلال اور متفقن علیہ حلال کو ناجائز تیہراتا ہے یا متفقن علیہ ناجائز کو وہ جائز تیہراتا ہے تو پھر ان کے پیچھے نہ پڑھئے پھر اپنی گھر میں ہی نماز بہتر ہے موسیقی